بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب نامہ کے ناظرین و سامین السلام علیکم پاٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے اس کے براہ راس ملازمین کی تعداد تقریباً نوے ہزار اور بلا واسطہ اس کے علاوہ ہے ٹامس پاٹا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں وہ مزدورہ بورا ہو چکا تھا اس کی تعلیم واجبی سی تھی لیکن وہ تجربات سے مالا مال تھا وہ زندگی کے پر پیٹ راستوں سے خوب واقع تھا یہ اسی بڑے مزدور کے تجربات سے بھرپور فکرہ تھا جس نے ٹامس کو عام موچی سے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا دیا جس کا آج بھی شہرہ ہے ٹامس نے موچی کا کام شروع کیا اس کے لیے ایک دکان کھولی اور ساتھ مزدور بھی رکھ لیے وہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں ہریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے ٹامس حمد ہار کے گھر بیٹھ گیا دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا انہی دنوں ایک شناسہ بڑے مزدور سے ملاقات ہوئی اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھامپلی اور وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی بڑے مزدور نے کہا بیٹا ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پرادکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم دنخواہ دے رہا ہوں اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پرادکٹ سستی ہو اور میرے مزدوروں کو زیادہ دنخواہ ملے یہ بات تیر کی دنہ ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی ٹامس باٹا باٹا شوس کمپنی کا مالک ہے اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی اس کا خاندان ابتدا میں چکو سلواکیا میں رہتا تھا جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو سولہ سو بیس سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے ٹامس نے چوبیس اگست اٹھارہ سو چرانوے میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا جس کا کاروبار ایک سو چودہ ممالک میں پھیلا ہوا ہے باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً نوے ہزار اور بلاواستہ اس کے علاوہ ہے جفت سازی ابائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھی جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا تقریباً تین سو سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے اولاد میں وراست کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے وہ دکان بڑی ہونے کے بجائے مزید ٹکروں میں بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو یہ حیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلائیا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے ٹامس نے خاندانی روایات کو توڑنے کے لیے کارہنے کی بنیاد رکھی اور اپنے سات دس ملازمین بھی رکھ لیے ایک سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس کرزے کے بوچ تلے دبنے لگا اور مالی پرشانیوں نے اسے آ گھیرا اس طوران اس شناسہ بوڑے سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی ٹامس چمرے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ مٹے کپڑے سے بھی جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑھتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد دس سے پچاس ہو گئی ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا ٹامس نے باٹا پرائس بھی متعارف کروائی ان کی پروڈکٹ کی قیمت نو کے ہنسے پر ختم ہوتی ہے کسی چیز کی قیمت 99 یا 1999 رپے ہوگی جو دیکھنے میں سو اور بیس سے اچھی لگتی ہے حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے چار سال میں باٹا شوس کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹو مشین کا دور آ گیا ہے مشینوں اور ٹکنالوجی سے آپ کم وقت اور کلیل حرچ سے زیادہ پروڈکٹ بنا سکتے اور منافع کما سکتے ہیں ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا انیس سو چار میں اس نے اپنی کمپنی میں مکینیکل پروڈکٹ تقنیق متعارف کروائی اس طرح جلد ہی باٹا شوس کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی انیس سو بارہ میں اس کی کمپنی کے ملازمین چھے سو ہو چکے تھے جو اس کی ترقی کا مو بولتا ثبوت تھے انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی یہ ٹامس کے لیے قرائے فال ثابت ہوئی اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک اسے پہلے سے دس کنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری انیس سو پچیس میں پھر سے بزنس اروج کی طرف بڑھنے لگا ٹامس کی باتا کمپنی زلین میں تھی اب یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا کمپنی بھی کئی اکر زمین پر پھیل چکی تھی ٹامس باتا انیس سو بتیس میں چھپن سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں گزر گیا وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ